موسیقی او میرے رب تیرے لیے سراقاللذین حنعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ونقاللین ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا ناککن کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نا بہکے روکا یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ سراتِ مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسانوں کی نام فرمایا اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا وہ کون لوگ ہیں اپنی قدیرہ سراتِ مستقیم اس کا تجمع اور اس کی تفسیر آپ سمات فرمائیں سورہ فاتحہ یہ وہ مبارک سورت ہے جس میں قادم حسیٰ علیہ آقا تاجداری مورو مقاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک بہترین سورت سورت یعنی سور فاتحہ آتا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے کسی اور امت کو ایسی سورت اللہ نے آتا رہی ہے یہ وہ مبارک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کے مقابل پر دیا اور پھر بندوں کو عبادت اور دعا مانگنے کے تعلق سے بھی رکھنے کعبہ نے جس سورت مبارکہ میں مرمائی ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ کی ذاتوں صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے ہیں اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت ختم رکھ سراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیائی کرام علیہ السلام چلے یا اس سے مراد کی سلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مزرگان دین اور اولیاء عظام رحمت اللہ علیہ چلے جیسے کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین صرف کسی مسئلہ کے اہل سنت میں گزرے ہیں اور اللہ تبارکہ وتعالی نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے فرمانے باری تعالی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ یعنی جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف دیکھو تو پھر تم یہ دیکھنا کہ کسید جماعت کدر ہے تو برادرانی ملتِ اسلامیاں تمام کی تمام صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلمان اور حیائی اکرام مزرگانِ دین سب کے سب اہل سنت والجماعت ہی رہے تو پتہ ہی چلا کہ یہ بڑا گروہ ہے اور یہی حق پر ہے ایک اور حقی سے پاکے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان ارشاد فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے ایک کی علاوہ سب جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میری صحابہ یعنی جو میرے اور میری صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ نجات پانے والا ہے وہی فرقہ جنتی ہے ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں ان میں سے چلیے ہیں پہلا تو یہ کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے یعنی انسان اپنی عقل و شعور سے عقل و دانائی سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے دوسرا آسمانوں زمینوں میں اللہ کی قدرت و وہدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پاسکتا ہے یعنی اللہ تبارکہ ابتعدہ ہی خالق ہے اور سارے جہان کو مسیح نے پیدا کیا ہے تمام چیزوں میں غور و فکر اگر وہ کرے تو یقیناً اسے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے تیسرا یہ کہ اللہ تبارکہ و تعالی کی نازل کردہ کتابیں ان میں سے تورائت انجین اور زمور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کیلئے ہدایت کا پائنگ کی اور اب قرآن مجید لوگوں کیلئے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے چوتھا اللہ تبارکہ و تعالی کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیائی کرام اور رسولانِ عزام علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لئے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے اور ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اہدین السورات المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام عیسیت سے تیر باتیں معلوم ہوئیں پہلی تو یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارکہ و تعالی سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا ماننی چاہیے کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور تیڑا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا اور اللہ تبارکہ و تعالی انشاءات فرماتا ہے کہ عقل والے جس طرح نوع مانتے ہیں ربنا لا تزید قلوبنا بعد ازہدیتنا وحملنا من لدو کا رحمہ انکہوں تلوہا ترجمہ کنزل علیفان اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو تیڑا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے غحمت عطا فرمائے بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور قرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدق سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلم القلوب ثبت قلبی علا دینی کا اے اللہ اے دلوں کو فیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت پڑھو تو میں نارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا آپ تو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تبارکہ وطالعہ کی شان کے لائق اس کی عملیوں میں سے دو عملیوں کے درمیان ہیں وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے انہیں فیر دیتا ہے دوسرا عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مضبور بھی ہونا چاہیے بتایا تھا ہی کہ عبادت کے بعد اللہ تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے اور تیسرہ یہ کہ صرف اپنے لئے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سارے مسلمانوں کے لئے دعا مانگنی چاہیے کہ کس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے سراقاللذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم ونقاللین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غزب روا اور نہ بھیکے روڑا یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ شراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارکہ وطالعہ نے احسانوں کی نام فرمایا اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا وہ کون لوگ ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَبَلْيُّ تِعِ اللَّهَ وَرَّسُولَهَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَلْعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَلَائِكَ رَفِيقَا اور جو اللہ اور رسول کی تعاق کرے تو وہ کل لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں سُرَافَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلِيْهِمْ سے معلوم ہونے والے مسائل قصائد سے دو باتیں معلوم ہوئیں پہلا یہ کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صلاتِ مستقیم میں داخل ہیں یعنی جن کاموں کو بزرگان دین نے اللہ تبارکہ وطالعہ کے محبورین بندوں نے کیا ہو وہ عمل وہ فعل صلاتِ مستقیم میں داخل ہیں یعنی سیدھے راستے میں داخل ہیں دوسرا امام فخر الدین رازی نحمت اللہ علی فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدن السرات المستقیم کے بعد سِرَافَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلِيْهِمْ تو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیل کی پہلوی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی طرف ممائی ہے غلطیوں اور گمرائیوں کی جگوزوں سے بچائے کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہیں اور ان کی عقل حق کو سمجھنے صحیح اور غلط میں انتیاز کرنے سے قاسر ہیں تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی ناقش شخص پہلوی کرے یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے موس ہے اس ناقش شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے تو اس صورت میں وہ سعادتوں کی درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے غیر المغلوم علیہ ونطال لیم ناکن ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہو کا جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں جیسے کہ سننے تنویزی جلد چار سخہ چار سو چو والیس حدیث نمبر دو ہزار دو سو چونسٹھ میں ہیں اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل اور بہکے ہو ان سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد آمال سیرت صورت ہر اعتبار سے یہودیوں عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کی رسم و رواج اور فیشن اختیار کریں اور ان کی دوستی اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالینے میں ہی اپنے لئے دول و جہان کی سارت پسکت آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے اکثر نوجوانوں کا طبقہ یہودی اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اگر ان کی صورت کو دیکھا جائے تو ان کی صورت سے تو مکمل طور پر انتازہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں کیونکہ ان کے بادوں کا انتاز ان کی قبروں کا انتاز یہی بتاتا ہے اور قرآن نے صاف طور پر بنا فرمایا ہے کہ نہ ان کی صورت اپنانی ہے نہ صیرت اپنانی ہے نہ ان کی عماد و افعال جیسے اپنی عماد و افعال کرتے ہیں تو نہ ہی ان کی رسل و بیوان اور فیشن پر عمد کرنا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے باقی تو مولا ہم سکتو قرآن مقدس کی جملہ آقامات پر سختی کے ساتھ عمد کرنے کی توفیتتہ فرمائے ہمیں اب قرآن کے بارگاہ اسے حرامات فرمائے گرود پاک پڑھ لیں اللہ مطسلی جل آسکتی مطسلی مطسلی